ایک بار ایک راجہ تھا اپنے محل کے چھت پر ٹہل رہا تھا راجہ بیچارہ دکھی تھا کبھی رانی کے ساتھ جھگڑا ہوتا تھا کبھی راج کمار آگیا پالن نہیں کرتا تھا کبھی ایک کھنڈ میں ودرو ہو جاتا تھا تو راجہ اپنے دکھوں کو سوچ کر ٹہل رہا تھا محل کے بگل میں ایک گریب پریوار کی جھومپڑی تھی اس پریوار کی جھومپڑی سے آنند ہسی کی آوازیں آ رہی تھی پریوار آپس میں ہس کھیل رہا تھا بڑے سکھی تھے راجہ نے ان کے ہاسیوس کو سن کر آسچریا کیا کہ میں دیش کا راجہ اور دکھی یہ گریب نردھن پریوار اور سکھی تو اس نے اپنے منتری کو بلائیا اور کہا منتری یہ پریوار کے سکھ کا رہسیا کیا ہے مجھے بودھ کراؤ میں تم کو مو مانگا انہام دوں گا منتری نے کہا راجہ صاحب یہ تو امولی جیان ہے سکھ کا رہسیا یدی آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کو مجھے نائنٹی نائن ننیانوے سونے کے سکھے دینے ہوں گے تو راجہ نے کہے تو مامولی مولیا ہے اس نے سیوکوں کو آگیا دی سیوک لوگ نائنٹی نائن سکھے لے آئے راجہ نے ان کو منتری کو دے دیا منتری نے ان کی پوٹھلی بنائی اور رات کا سمیہ تھا گریب پریوار کی جھومپڑی کے سامنے پھینک دیا اگلے دن پراتہ وہ پریوار اٹھا اور دروازہ جب کھولا تو دیکھا کہ ایک بندل دوار پر پڑا ہوا پہلے تو وہ گھبرائے یہ کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ پڑوسی جادو ٹونا کر رہے اب آج کل تو لوگوں کو آتنکھ کا بھی بھائے ہوتا تو سوچنے لگ گئے کیا کریں اس کا کن تو ہمت کو دھارن کر کے پوٹھلی کو کھولا دیکھا اس میں تو سونے کے سکھے اب وہ پریوارتی پرسند ہوا واہ ہم نے آج تک سونے کو ماتر دکاندار کے شیشے کھڑکی سے دیکھا تھا اور آج ہم سویم سونے کے مالک بن گئے یہ ویدھاتا جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا کتنا سونا دیا ہے بھاگوان نے ہم کو جرہ گنے تو سہی وہ گننے لگے ایک دو تین چار پچاس اکیاون باون نبوے تیرانوے پچانوے اٹھانوے ننیا نوے نائنٹی نائن پہ رک گئے اب انہوں نے کہا بھی یہ نائنٹی نائن کا کیا حساب بھاگوان نے ہم کو سونا دیا لیکن نائنٹی نائن ہی دے دیا اب ہم کیسے سکھی ہوں گے جب تک ہم کو ہنڈریٹھ گولڈ کوئن نہیں ملے گا دیکھئے یہ پریوار نے اہ سنتوش کر دیا اور اہ سنتوش کرنے سے دکھ کی شروعات ہو گئی انہوں نے یوجنا بنائی کوئی بات نہیں بھاگوان نے ہم کو نائنٹی نائن سکھے دیئے سونا سکھا ہم سویم پریشرم کر کے خرید لیں گے انہوں نے پلیننگ کی پرتی دن اتنی کمائی کریں گے اتنی بچت کریں گے اتنے ماس کے بعد سکھا آ جائے گا اب جس دن بچت نہیں ہوتی تھی گھر میں جگڑا شروع ہو جاتا تھا پتنی کہے پتی سے آپ نے پریات کمائی نہیں کی پتی کہے تم نے زیادہ خرچہ کر دیا کیا آوشکتہ تھی بزار سے آچار کھریدنے کا ویسے ہی کھا سکتے تھے نمک کے ساتھ گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا ایک ماس کے بعد راجہ اپنے محل پر ٹہل رہا تھا اسی جھومپڑی سے جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھی راجہ کو آسچر یہ ہوا یہ پریوار اتنا سکھی تھا اور ایک ماس میں اتنا بڑا پریورتن ان کو ہو کیا گیا تو راجہ نے منتری کو بلایا اور کہا منتری یہ پریوار میں پریورتن آ کیسے گیا منتری نے کہا راجہ صاحب اب آپ کو اپنے پرشن کا اتر ملے گا اس کو کہتے ہیں نائنٹی نائن کا چکر یہ پریوار نائنٹی نائن کے چکر میں پھس گیا یعنی اس کو لگ رہا ہے کہ ہم کو جو ملا ہے بھگوان سے وہ سکھی ہونے کے لیے پریابت نہیں ہے کیونکہ یہ تو ماتر نائنٹی نائن ہی ہے یدی سووہ سکھا مل جائے ہم آوش سکھی ہو جائیں گے پہلے یہ جو سکھی تھے اس کا کارن یہ تھا کہ بھگوان نے جو دو روٹی دی دو کپڑے دیئے وہ پریابت اب آپ سوچئے کہ کیا ہم سب سماج میں اسی چکر میں نہیں فسے ہوئے اسی نائنٹی نائن کے چکر میں ہر بھیقتی بھاگ دوڑ کر رہا ہے جس کے پاس جھومپڑی ہے وہ سوچتا ہے پک کا گھر کیسے ملے جو ہلدیا پدر میں رہتا ہے وہ سوچتا ہے گسائن نواغ گاؤں میں کیسے پہنچیں جو گسائن نواغ گاؤں میں ہے وہ سوچتا ہے کہ چار بیڈروم والا گھر کیسے ملے جو چار بیڈروم والے گھر کا وہ کہتا بھی برمپور میں نہیں اگر بھومنیشور جائیں گے تو سکھی ہوں گے بھومنیشور والے کہتے ہیں کہ آپ انڈیا میں تو سکھ نہیں ہے امریکہ جائیں گے تو سکھی ہوں گے تو امریکہ میں جو ہمارے بھارتی رہتے ہیں ہم ان سے پوچھنے ہیں کیوں بھئی انڈیا والے سوچتے ہیں تم سکھی ہو کیا تم سکھی ہو ارے سوامی جی اتنا دکھ اتنی پریشانی کہیں سکھ ہے ہی نہیں اتا ادھیاتم وادی اپنا پکش رکھتے ہیں بھوتک وادیوں کے سامنے اور کہتے ہیں بھی تمہارا لکش تو سکھ پرابتی ہی ہے ہم مانتے ہیں کین تو ویچار کرو کی جس دشا میں تم بھاگ رہے ہو وہاں سکھ ہے کی نہیں کین تو بھوتک وادی ان کے ترکوں کو سویکار نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ اسی کارن سے نشکریتہ آ جاتی تم جو کہتے ہو کہ سنسار میں سکھ نہیں ہے اس لیے ہمارا بھارت ورش پچھڑ گیا سمیں تھا جب بھارت کو سونی کی چڑیاں بولتے تھے یعنی وشو بھر کے 33% GDP gross domestic product بھارت میں اتپن ہوتا تھا ایک ایسا بھی سمیں تھا اور آج دیکھئے کتنی نردھنتا آپ گاہوں میں جا کر نہاریے سویم یہ کارن کیا بنا اتیادھک آدھیاتمک پرچار ہم جب 92 میں اڑیسا آئے پرچم بار ہم نے سوچا یہ تو چہتنی مہا پربو کا پرانت ہے تو ہم نے ایک ویقتی سے پوچھا تم چہتنی مہا پربو کو مانتے ہو اس نے کہا بلکل نہیں سوامی جی میں تو یہ مانتا ہوں کہ اڑیسا کا پتن ان کے کارن ہوا ہم نے کہا ایسی بات کیسے سب تو ان کو مہا پربو بولتے ہیں اس نے کہا اتنی پربل کالنگا سینا تھی اب وہ مہا پربو کے کارن سب بھکتی میں لگ گئے یہاں تک کی پوری کے راجہ پرطا پر اندر وہ بھی ڈھولک منجیرہ لے کے اور رادے کرشن رادے کرشن کرنے لگ گئے تو کالنگا سینا نربل ہو گئی اور وہ کالنگا پرانت پرادہین ہو گیا اس کا کارن بنا ادھیاتم پرچار یدی یہ سب نہیں ہوا ہوتا تو سمسیا ہی نہیں ہوتی تو بھوتک وادی اپنا پکش رکھتے ہیں کنتو ادھیاتم وادی اپنا پکش رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو تم جو بتا رہے ہو کہ بھوتک واد کی آوشت ہے تم بھی ٹھیک ہو لیکن اگر بھوتک واد کو ہی بڑھاتے جاؤگے اور آدھیاتم واد کو نگلیکٹ وکشت ہے تو سورگ میں تم نرک کی آتھنا کا انبھاو کروگے اور یدی تم نے آدھیاتم جان کے ماد یم سے من کو شانت شد کرنے کا رہسی سمجھ لیا تم نرک میں بیٹھ کر سورگی سکھوں کی انبھوتی کروگے آتھا یہ سکھ اور دکھ بھوتک پرستھتی پر نربھر نہیں کرتا ہے سوامی Vivekanand نے کہا you may convert every building in the land into an educational institute or a charitable hospital but the misery of man will continue unabated until the character of man changes spiritually سوامی Vivekanand نے کہا کی تم سوچتے ہو کی جن کلیا کروگے اور جن کلیا کے لیے hospital ستھاپit کرتے ہو اور school ستھاپit کرتے ہو تو سمجھو یہ تو آوشک ہے कि پریابت نہیں ہے کیونکہ اتنا کرنے پر بھی منوش کا دکھ نہیں مٹے گا جب تک منوش اپنے من پر وجہ پر پر کرنا نہیں سیکھے گا کیا ہے من کی اوپر موسیقی